اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مذاکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کلمہ کی دعوت حصہ اول صفحہ نمبر نو تا بارہ اس کتاب کے مرتب ہے مولانا علیاس قاسمی یہ مذاکرہ ہے حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا جنہوں نے بیرون کے ذمہ داروں کے ساتھ یہ مذاکرہ مرکز نظام الدین کے اندر کیا تھا ایک بیان میں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بنگلہ والی مسجد کی ایک کارگزاری سناتے ہوئے فرمایا کہ بیرون ملک کے کچھ ذمہ دار ساتھی ایک بار حضرت جی حضرت مولانا عرام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بات پوچھنے کے لیے یہاں دلی آئے حضرت جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ آرام کر رہے تھے تو ہم نے ان ذمہ داروں سے ملاقات کی ان ذمہ داروں میں سے ایک نے ہم سے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں جو جماعتیں آتی ہیں تو کوئی جماعت بتاتی ہے کہ کام یوں کرو اور کوئی جماعت کہتی ہے کہ نہیں ایسا کرو تو ہم سارے لوگ پریشان ہیں کہ کس کی بات مانیں اور کام کیسے کریں ہر ایک حوالہ دیتا ہے بڑوں کا کوئی کہتا ہے میں نے خود بڑے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے یوں سنا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے بڑے حضرت جی سے یوں سنا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کوئی کہتا ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس سے کہا میں نے اس سے سنا اب ہم سارے پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کس طرح کام کریں کیونکہ ہر ایک بڑوں کا حوالہ دیتا ہے تو حضرت ہم لوگوں کو بتائیے کہ ایسے موقعوں پر ہم کیا کریں کیونکہ سارے لوگ الگ الگ بات بتاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو ہماری سمجھ میں تو یوں آ رہا ہے کہ بڑوں نے جو بات کہی اس کا مطلب وہ ہوگا جو اس وقت کا امیر بتائے اس وقت کا امیر جو بتائے وہ اس بات کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے سنا آپ سب نے بھی مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ امیر الوقت جو بات بتائے اس پر سب کو جمنا چاہیے اس پر مثال ہم نے انہیں عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر چاروں طرف سے ہنگامیں خڑے ہو گئے اب سب کی رائے یہ تھی کہ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ملک شام بھیجنے کے بجائے مدینہ منورہ میں ٹھرائے جائے چاروں طرف سے حملے کی خبر ہے تو اس پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ تین ہزار کی اجامعات کیا کرے گی جب اللہ کی مدد ہی رک جائے اللہ کی مدد آئے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو کہ عسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم کہا تھا عسامہ کے لشکر کو روانہ کرو سنو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عبو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ سنا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی سنا لیکن اور نے اس کا مطلب کیا سمجھا اور عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا اور انہیں صرف اتنا سمجھا کہ عسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور امیر الوقت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے علاوہ پورے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو نکالنے کے لئے کہا کہ سب مدینہ خالی کرو یہ ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا اس پر سب لوگوں نے لبیک کہہ کر مان لیا تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اصول قیامت تک رہے گا جو بات امیر الوقت کہہ دے وہ سب کو مان لینے میں ہی خیر ہے اس کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں کرنا چاہیے تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی بات تو میری آپ سے ہو گئی اب حضرت جی جب اٹھیں گے تب ان کے پاس چلیں گے حضرت جی بیدار ہوئے ان سب کو لے کر ہم حضرت جی کے پاس حاضر ہوئے اور جو بات ہم نے ان لوگوں سے کہی تھی وہ بات ہم نے حضرت کے سامنے رکھ دی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ الگ الگ بات بتائیں تو ہم کیا کریں تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو بات امیر الوقت کہے یا بتائیں وہ ان کو کرنا چاہیے تو حضرت جی نے فرمایا کہ ہاں یہ مناسب ہے اس کے بعد پھر وہ لوگ اپنے ملک واپس چلے گئے تو میرے محترم دوستو بزرگو الگ الگ ہونا حرج کی بات نہیں ہے رائے الگ الگ ہو سکتی ہے پر امیر الوقت جو بات کہے بس اس بات کو مان لینے میں ہی خیر ہے میکنی مّ انز تک موسیقا موسیقی